علی وائس ٹی وی کو دیکھنے والے تمام حواتین و حضرات السلام علیکم جو نیلیا اکثر کہتے تھے کہ کتے انسان کے سب سے اچھے دوست ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خوشیار وفادار اور دیکھ بال کرنے والے ہیں لیکن وہ واحد جانور نہیں ہے جنہوں نے اپنے مالکان کا دل جیت لیا ہے حقیقت میں دنیا انسان اور ہیوان کے درمیان عجیب حیرت انگیز اور خوشگوار گیر ممولی دوستی سے بڑی ہوئی ہے آج ہم یہ فلسفانہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو جانور اور انسان کی دوستی کے ایسے مناظر دکھائیں گے جو شاید آپ کی آنکھ نم کر دیں آپ سے گزارج ہے آج کی ایمویشنل سفر میں ہمارے ساتھ رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینج علی وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے رکھ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو آل کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں دوستو پیار اور بروسہ ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو پتھر دل کو بھی رحم دل بنا سکتی ہیں چاہے وہ دنیا کا بادشاہ سلامت شیر ہی کیوں نہ ہو اس قلیب میں ہم آپ کو شیر کی دوستی کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ کے نظریہ کو بھی بدل دیں گیر ملکی سرکس کے جانوپا پبندی کے نفاظ کے بعد میکسیکو میں دو ہزار چودہ میں ایک پورسرار آدمی جسے اڈلفو کرم کے نام سے جانا جاتا تھا بیلیوں کو بچانے اور ان کی بحالی کے مقصد کے لئے پور عظم اڈلفو نے گھر میں ہی ان کی دیکھ بار کے لئے جنگلی حیات کی پناہ گاہ کھول دی ان میں سے ایک ایسا ہی جانور کیارہ تھا جس کا نام دا لائن آف کنگ شیرنی کے نام پر رکھا گیا تھا اور وہ انصاف پسان تھا یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جب اسے بچایا گیا تو اڈلفو نے شیرنی کو اس طرح پالا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو لیکن بدقسمتی سے اڈلفو کو شیرنی کو چھوڑ کر سات سالوں کے لئے بیرون ملک جانا پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کچھ عرصے کے بعد اپنے جگری یار کو ملے اور پہچانے نہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جوڑی اتنے عرصے سے الگ رہنے کے باوجود کیارا اڈلفو نے اسے ایک بچے کی طور پر پالا تو وہ یہ کبھی نہیں بھولے گی اس کی واپسی پر اکامے بالگو تشویش تھی کہ وہ اپنے رضائی والد کے ساتھ کسی دوسرے کی طرح سلوک کر سکتی ہے تو جب اڈلفو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گوشت کا تھیلہ تھا اسے اس نے دیوار پر پھینگا لیکن جیسے ہی کیارا نے اپنے انسانی والد کو دیکھا وہ دوڑ کر بھگی اور اپنے انسان سے بسیدہ انداز میں بات کی اور بڑے پنجوں سے اپنے مالک کے گلے لگ گئی یہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ شیر اور انسان کے درمان رشتہ مضبوط ہے یہ سینگ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو ایسی لگی آپ نے کومنٹ سیکچر میں ہمیں لازمی بتانے تو ہم اور مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو مزید آج اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیجے ریڈ بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے ایکن کو بھی آل کر دیں کیونکہ ہم آج اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے ہی لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور چیز اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سہیہ رکھیں اللہ حافظ ہIST تیک ہے ہی ملتے ہیں